اس بار کا فٹبال ورلڈ کپ تین اور وجہوں سے بھی بڑا خاص رہا پہلا اس ورلڈ کپ میں پہلی بار ایسا ہوا جب چھوٹی ٹیموں نے نئی ٹیموں نے بڑی بڑی ٹیموں کو ہرا کر ٹارنمنٹ سے باہر کر دیا جیسے مروکو اور جیپین کی ٹیم نے سپین کی ورلڈ چیمپئن ٹیم کو ہرا دیا کرویشے کی ٹیم نے پانچ بار کی ورلڈ چیمپئن رہی برازیل کی ٹیم کو ہرا دیا یعنی جن ٹیموں کو کمزور مانا جاتا تھا انہوں نے بڑے بڑے دیشوں کی مضبوط ٹیموں کو اس بار ہرا کر باہر کر دیا یہ سیکھنے والی بات ہے کیونکہ کھیلوں میں اور ویسے جیون میں بھی کچھ بھی ستھائی نہیں ہوتا تو یہ جو اس بار کا ورلڈ کپ تھا یہ انڈر ڈاگز کا ورلڈ کپ تھا یہ انڈر ڈاگز کا ٹارنمنٹ تھا جس میں چھوٹی ٹیموں نے بڑی ٹیموں کو چکت کر دیا حیران کر دیا دوسرا اس ورلڈ کپ میں رونیلڈو جیسے کھلاڑی کو بھی اپنے خراب پردرشن کی وجہ سے میچ کے باہر میدان کے باہر بینچ پر بیٹھنا پڑا جس سے دنیا کو یہ سمجھ میں آیا کوئی بھی کھلاڑی اپنے دیش سے اور اپنے دیش کے ہٹوں سے اوپر نہیں ہو سکتا رونیلڈو بہت بڑے سٹار پلیئر ہیں سپر سٹار ہیں اور رونیلڈو جیسے کھلاڑی کو باہر بیٹھا دینا تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو دیش کا جو ہٹ ہوتا ہے ٹیم کا جو ہٹ ہوتا ہے وہ سروپری ہوتا ہے اور چاہے وہ کتنا بھی بڑا کھلاڑی ہو وہ اگر اچھا نہیں کھیل رہا تو اسے باہر بیٹھنا ہوگا تیسری بات اس ورلڈ کپ نے کتر کی چھوی بھی پوری طرح سے بدل دی ہے کتر چھوٹا سا دیش ہے 27 لاکھ اس کی پاپولیشن ہے اور کیسے اس نے اتنا بڑا ایونٹ اپنے آئیوجت کیا فوٹبال ورلڈ کپ کے تیاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے جب کسی اسلامک دیش میں یہ ٹارنمنٹ آئیوجت ہوا ہے اور کتر نے اس آئیوجن سے اپنی پوری چھوی کو بدلنے کی کوشش کی کتر نے اس آئیوجن پر 300 بلین یو ایس ڈالرز یعنی لگ بگ 24 لاکھ کروڑ روپے خرچ کی ہیں پھر سے آپ سن لیجئے 24 لاکھ کروڑ روپے خرچ کی ہیں کتر میں اور اس ورلڈ کپ کے لیے ایسے اسٹیڈیمز کا نرمان کیا جو کابن نیوٹرل تھے جن کے ڈیزائن کی کلپنا بھی کچھ سال پہلے تک ہو نہیں سکتی تھی آج اگر آپ دیکھیں گے تو ماتر 27-28 لاکھ کی آبادی والے کتر کی پہچان ایک ایسے دیش کی بن چکی ہے جس کا دنیا کے بڑے بڑے دیشوں پر پربھاو ہے جس کی چھوی اب واقعی میں گلوبل ہے اور جو میڈل لیسٹ کے دیشوں میں اب شکتی شالی بن چکا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈل لیسٹ میں کتر ایک نیا پاور سینٹر بن کر اُبھرا ہے کتر وہی دیش ہے جہاں امریکہ اور تالیبان کے بیچ شانتی سمجھوتے پر ہستاکشر ہوئے تھے آج کتر کی راجدانی دوہا دنیا کے تمام اسلامی دیشوں کے لیے ایک مکھے کیندر بن چکی ہے جہاں تمام بڑے فیصلے لیے جاتے ہیں انتراشتری فیصلے بڑی بات یہ ہے کہ ایک زمانے میں کتر کی چھوی کتر وادی اسلامی دیش کی تھی لیکن آج وہ فوٹبال ورلڈ کپ جیسے آئیوجن کروا کر پوری دنیا کو اپنی طاقت کے بارے میں بتا رہا ہے اور ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ فوٹبال کا کھیل اب تک پشمی دیشوں کا ہی کھیل مانا جاتا تھا اور کتر نے اس بار جو کام کیا ہے اس سے ثابت ہوا ہے کہ وہ اسلامی دیشوں میں بھی اب فوٹبال کو لے کر آ گئے ہیں ایک بات اور آپ کو کتر کے بارے میں جاننی چاہیے کتر نے باوجود اس کے کہ انہوں نے یہ ورلڈ کپ کا آئیوجن کیا انہوں نے نہ تو اپنے رولز بدلے نہ ہی اپنے کترواد کو کسی حد تک انہوں نے چھوڑا اور نہ ہی اپنی بھاشا اپنے سنسکاروں کو اور اپنے دیش کے نیاموں کو انہوں نے توڑا اس لیے بہت سارے لوگ بڑے نیراش بھی تھے کہ کتر نے کہہ دیا بہت ساری چیزیں کہہ دی جو ورلڈ کپ دوسری جگہوں پر جہاں ہوتا تھا وہاں پر آپ بیئر پی سکتے ہیں الکوہل لے سکتے ہیں پارٹی کر سکتے ہیں لیکن کتر نے اس بار جیسے نیام کتر میں ہیں ویسے ہی نیاموں کو انہوں نے رکھا جس سے بہت سارے لوگوں کو نیراشہ بھی ہوئی تھی لیکن کتر نے یہ بتا دیا کہ وہ ایک گلوبل دیش بننا چاہتا ہے اپنے ایک گلوبل چھوی بنانا چاہتا ہے وہ ایک پاور سینٹر بننا چاہتا ہے وہ ڈپلومیسی میں بھی پوری دنیا میں اپنی ایک الگ جگہ بنانا چاہتا ہے کھیلوں میں بھی بنانا چاہتا ہے اور یہی کارن ہے کہ اس نے اتنا پیسہ خرچ کر کے اپنے یاہیے آئیو جن کیا ورش 1930 سے لے کر اب تک کل 22 ورڈ کپ کھیلے گئے ہیں جن میں بارہ بار ایسا ہوا جب پشم کے پانچ دیشوں نے ہی اس ورڈ کپ کو جیتا ہے اور یہ پانچ دیش ہیں جرمنی اٹلی فرانس انگلینڈ اور سپیل ان پانچ دیشوں میں دنیا کی صرف چار پرسنٹ آبادی یعنی صرف چونتیس کروڑ لوگ رہتے ہیں اور لگ بگ ساڑھے ساتھ سو کروڑ اور لوگوں پر ان پانچ دیشوں کا پربھاو ہوتا ہے لیکن اس بار جس فٹبال کے کھیل کو پشمی دیشوں تک سمیت مانا جاتا تھا اس کا آیوجن کتر نے اپنے آنکر آ کر ایک بڑی اپلپ بھی حاصل کی ہے